السلام علیکم میں ہوں مونی ورحمان اور جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پتہ ہی ہوگا کہ میں کراچی میں آیا ہوں اور کافی عرصے سے آیا ہوں پڑھائی کے سلسلے میں اپنے شہر سے بہت دور تو آج میں نے سوچا کہ داراللوم کراچی چلتے ہیں تو میں نے کہا کیوں اکیلے چلتے ہیں آپ سب کو بھی لے کے چلتے ہیں تو چلیں پھر ویلوگ بناتے ہیں داراللوم کراچی کا بس اب میں داراللوم کراچی قریب میں ہوں تو ابھی ہم وہاں جمعے کی نماز پڑھیں گے وہاں بیان سنیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو داراللوم کراچی دکھائیں گے تو آئے چلے چلتے ہیں ہم آ چکے ہیں داراللوم کراچی میں اور ابھی تو بیان ہو رہا ہے تو ہم چلتے ہیں اندر نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو اندر سے سارا داراللوم کراچی بھی دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں تو چلیں آئے چلتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم دارو لوم کراچی کی مسجد میں ہیں اور ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو آپ کی پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا آگیا ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں دارو لوم کراچی کی مسجد یہ مینار آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائیں لاریب بھائی در بھی دکھائیں اس طرف بھی دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ابھی نماز پڑھ در آ رہے ہیں مسجد سے نکل رہے ہیں تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی مدرسہ بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دارولوم کراچی کا وضوخانہ ہے کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے انہوں نے بنائے ہوا بیٹھنے کا نظام نلکے اور سب کو زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی یہ پیچھے مسجد ہے اور آپ کو ایک مزید کی بات بتاتا ہوں یہ جو آپ نلکے دیکھ رہے ہیں یہ نلکے اسے پانی بھی ضائع نہیں ہوتا جب آپ کو جتنا ضرورت کرنا ہوتا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہوتا ہے آپ اتنے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے لاریب بھائی بھی ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں ابھی ہم آئے ہوئے ہیں دارولوم کراچی کے مسجد کے حال کے اندر اور ابھی یہ لاریب بھی ہمارے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت حال ہے اور یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم مسجد سے باہر نکل چکے ہیں یہ پیچھے مسجد کا بروازہ ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں آگے مدرسے کی طرف چلتے ہیں تو چلیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں چلیں دیکھ سکتے ہیں دارولولوم کراچی کی ساری درسگاہیں ہیں یہ اور یہ روڈ ہیں اور ان روڈوں کے بارے میں ایک خاص بات ہے وہ آپ کو بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری درسگاہیں ہیں اور ابھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں یہ ہے کینٹین ہے اور یہ پیچھے کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درسگاہیں ساری بنی ہوئے ہیں ہم کینٹین سے کچھ کھا پی کر آئے ہیں اور آپ دیکھیں پیچھے یہ شعرہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ روڈ ہے یہ آپ دکھائیں یہ شعرہ شعرہ یعنی روڈ عربی میں شعرہ روڈ کو کہا جاتا ہے تو ادھر ہر دروازے کے اور ہر روڈ کے نام ہیں اور ابھی ہم شعرہ محمد بن قاسم پہ چلیں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ آگے جتنے درسگاہیں ہیں وہ دکھاتے ہیں تو چلیں آئے چلتے ہیں یہ دیکھیں محمد بن قاسم شعرہ پہ بھی ہم چل کے ادھر سے آئے ہیں اور یہ درسگاہیں بنی ہوئی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں درسگاہوں کے بھی نام ہیں اور اس طرف ہی ساری درسگاہیں ہیں ساری آگے شعرہ چل رہی ہے اس طرف بھی آپ دے سکتے ہیں شاہرہ اور اوپر بریٹس بھی بنا ہوا ہے تو بس ہم نے آپ کو دکھا دیا دار علوم کراچی اور خود بھی دیکھ لیا میں بھی اصل میں پہلی دفع آیا تھا تمہاری کو زیادہ پتا تو نہیں تھا لیکن چلیں آپ انتظار کرنا جامت رشید کے ویلوگ کا اور ایک اور جگہ بھی جانا ہے وہ درہ سیکرٹ ہے سپیشل ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو چلیں پھر آپ سے ایک ہی قدارش ہوتی ہے جو آپ کو بتا ہے چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور اچھا سا کومنٹ کرنا ہے اور بتائیں اگلا پھر لوگ آپ کو کراچی میں کہاں کہا چاہیے تو چلیں اللہ حافظ